السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدے کے خیریت سے ہوں گے تو آج چوبیس نومبر میری والدہ کی برسی ہے جیہاں میری امی کی برسی ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا عالم مقام عطا فرمائے میرے والد صاحب بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درجات بلند فرمائے یہ ان کی نبی برسی ہے وقت کیسے گزرتا ہے پتا نہیں چلا لیکن ہمیں پتا چلتا ہے جب ہم اپنے ماں باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اور آج تک ہوتی ہے تو یہاں پر زہر کے نماز سے فارق ہو گیا ہم نے پڑھنے گا انتظام کیا تھا قرآن پاک دوسری تمام چیزیں کیونکہ یہی کچھ کام آتا ہے یہی سالس حواب ہے تو یہاں پر خط قرآن کی ہو رہا تھا یہ میری بہنیں جو آئی ہی ہیں اور اندر بچے میرے جو ہیں وہ یاسین وغیرہ پھڑ لے تھے تو میں پھر اپنے کاموں میں لگ گئی کچھ میں نے پکانے کا انتظام کر رہا تھا تو میں یہاں کھانے تیار کر رہی ہوں کیونکہ آج کل دین اتنے چھوٹے ہیں کہ وقت گزرتے ہیں اثر کی نماز ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے تو بس یہاں پر ہی دیکھیں آپ میں لگی رہی ہوں اپنے کاموں میں تو میں یہ کہوں گی کہ آپ سب سے بہت ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ کا بہت خیال کریں ان کے ساتھ جتے نہ بھی ٹائم ہے آپ لوگ ان کے ساتھ گزاریں جس طرح سے انہوں نے ہماری پہروریش کری ہمیں ہر سکت میں پارا تو اب ان کا ٹائم ہے کہ ہم ان کے ساتھ ٹائم گزاریں زیادہ سے زیادہ ان کی دعائیں لیں باقی سب ایسے ہی ہیں ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ کوئی اپنا نہیں ہوتا اور کسمت سے اگر اچھا ساتھی مل جا تو آپ کے زندگی سکون میں ہے تو ماں باپ ہیں تو دنیا میں جنت اور جنت کو آپ لوگ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کسی بھی وجہ سے ماں باپ کا دن نہ دکھائیں اپنی زندگی میں مشروف ہیں لیکن مجھے کبھی کوئی خوشی ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ ضروری آدھاتے ہیں اور اگر کوئی دکھتا تو تب تو بہت زیادہ آدھاتے ہیں تو یہ زید ہیں اور آپ لوگ انہیں جانتے ہوں گے انگر اپنے ولوگ میں آتے ہیں اپنی ممہ کے ساتھ تو یہ یہاں پر گپے ماننے میں لگے ہوئے تھے مجھ سے میں کام کری تھی بیچارے کو تو اپنی نانی امیل نے دیکھائی ہی نہیں رہا لیکن ان کے باتیں سنیں تو بسر کی ازان بھی ہونے والی ہے اور اندر ختم بھی ہو گیا ہے بس یہی کہوں گے کہ ماں باپ جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو حیات دیں ان کا سائے آپ سب پہ ہمیشہ قائم رکھیں اور آپ لوگوں کے سروں پہ قائم رکھیں اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر دیں اور ان کے درجات بلند کریں یا رب العالمین تو میں نے یہاں پہ سب کچھ بنا لیا تھا جلدی جلدی یہ پلاو بریانی حلوہ پوری اور دوسری چیزیں کھانے پینے کی کیونکہ اندر جو مہمان آئے ہوئے تھے تو ان سب کے لئے بنایا تھا تو یہاں ہو گیا تو اب فاتحہ کے لئے جائیں گے کیونکہ اثر کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور اثر کی نماز سے فارغ ہو کے فاتحہ خانی ہے تو پھر ملتے ہیں نماز پڑھنے ذرا تو نماز سے فارغ ہو گئے تھے اور سارے جو مرد ہیں وہ بھی نماز سے فارغ ہو کے آگے تھے تو بس یہ یہاں پر سب کچھ ریڈی تھا تو یہ ذرا یہ صاحب فارغ نہیں ہوئے تھا نماز پڑھ کے یہ جو زیادے نا یہ دکھا رہے ہیں کہ میں بھی ذرا نماز پڑھ لوں تو اب ان کو اٹھایا جاتا ہے تو یہاں پہ ختم ہو رہا تھا اس آلے صاحب آپ کے لئے یہاں پہ فاتحہ خانی ہو رہی تھی موسیقا 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 بعد موسیقا مسئلہ تو آج سارا دن اپنے ماباپ کو بہت یاد کرنا میں نے میری بہن نے ہم نے بہت ساری باتیں کری قرآن خانی ہوئی فاتح خانی ہوئی ان کے لئے دعائیں کی ان کی مغفرت کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کے ماباپ ہیں ان کے سروں پر سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یا تندرستی دے اور جن کے نہیں انہیں صبر عطا فرمائے اور پروردگاہ میرے ماباپ کے درجات بلند کرے انہیں عالی مقام عطا فرمائے ان کی مغفرت فرمائے تو پھر ملیں گے اللہ حافظ اسی نوعوں میں آپ رکھے گا بہت بہت ریکویسٹیں اپنے ماباپ کا بہت خیال کریں اور انہیں خفانہ ہونے دیں اور اللہ تعالیٰ میرے ماباپ کے میرے والدین کی درجات بلند فرمائے ان کی مغفرت کی دعا کیجئے گا آپ سب سے بہت قزاری سے اللہ تعالیٰ میرے ماباپ کو عالی مقام عطا فرمائے تو اللہ حافظ